نمسکار میں ہوں شویتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک خبروں کی شروعات سب سے پہلے فرانس حملے کی خبر سے فرانس کی سرکشہ ایجنسیا ایک محلہ آتنکوادی کی تلاش کر رہی ہے جسے حملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے محلہ کا نام ہے حیات بھومدینی خبر ہے کہ یہ محلہ آتنکوادی پیرس کے سوپر مارکٹ میں موجود تھی جہاں پر سرکشہ ایجنسیوں نے آپریشن کو انجام دیا تھا لیکن حیات وہاں سے بھاگ نکلی تھی اب خبر ہے کہ حیات فرانس سے بھاگ نکلی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اگر یاد ہو لگتار تین دنوں تک پیرس کو دہلایا گیا تھا فرانس کی رائشدھانی پیرس کو لگتار ایک کے بعد ایک آتنکی حملے نے دہلا دیا تھا جس میں ایک محلہ آتنکوادی بھی شامل ہے جو کی سوپر مارکٹ میں موجود تھی اپنے پتی کے ساتھ وہاں پر موجود تھی امنڈے اس کا پتی بتایا جا رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق چھبیس سال کی یہ محلہ ہے جو امنڈے سے جڑی اور بعد میں ان دونوں نے شادی کی حالکہ فرانس کے مطابق اگر وہاں پر سیول طریقے سے شادی ہوتی ہے طریقے سے اسی کو مانتہ وہاں پر ملتی ہے لیکن ان دونوں نے بتایا جا رہا ہے کہ ایک دھار میں کارکرم کے دوران شادی کی تھی جسے مانتہ پراب نہیں ہے لیکن فیلال اس محلہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سوپر مارکٹ میں جہاں پر لوگوں کو بندھگ بنایا گیا تھا اس میں یہ محلہ بھی شامل تھی اپنے پتی کے ساتھ امنڈے جس کا نام ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوچی برادرز دوسری تصویر میں جن کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دو بھائی وہ لوگ ہیں جو کی شامل تھے شالے عبدو جو پترکہ کے دفتر میں حملہ ہوا تھا اس میں حیات بومدنی یہی ہے فرانس کی موسٹ وونٹڈ مہیلہ کا ڈام خبروں کی معنی تو حیات سوپر مارکٹ آپریشن میں مارے گئے آتنکوادی امنڈی کولی بیلی کی صحیحوں کی ہے حیات پہلے کیشئر کے نام سے کام کرتی تھی دوہزار نو میں کولی بیلی سے اس کی قریبی بڑھی تھی درد اور دہشت میں ڈوبا ہے فرانس آتنکیوں نے جو خونی کھیل کھیلا اس کی یادیں تازہ ہیں ساتھی ہوا میں نئے حملے کا ڈر بھی تیر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے یہی سوال ہے کہ آخر کون تھا فرانس حملے کا ماسٹر مائنڈ سرکشہ ایجنسیوں نے اس سوال کا جواب تو ڈھونڈ لیا ہے لیکن آتنک کے اس سوداغر کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے اس تصویر کو دیکھئے اس محلہ کا نام ہے حیات بومی دینی پیریس حملے کے بعد یہ محلہ فرانس کی موسٹ وانٹڈ ہے فرانس کی پولیس اور دوسری سرکشہ ایجنسیاں حیات کو ڈھونڈ رہی ہیں پتایا جا رہا ہے کہ حیات اس سوپر مارکٹ میں موجود تھی جس میں سرکشہ کرمیوں کے آپریشن میں امیڈی کولی بیلی نام کا آتنکی مارا گیا تھا پولیس نے کولی بیلی کو مار گرائیا تھا لیکن حیات بھاگنے میں سفل رہی تھی حیات کی عمر 26 سال ہے پولیس کے مطابق حیات کبھی کیشیر کا کام کرتی تھی پولیس کو پتا چلا ہے کہ حیات کے پریشت بھومی الڈجیریہ کی ہے اور اس نے اپنے سرنیم میں پچھ بدلاؤ کیا تاکہ زیادہ فرنچ لگ سکیں ایک بار پولیس کی پوچھتاش میں اس نے بتایا تھا کہ 2009 میں کیشیر کی جوب چھوڑ کر اس نے خود کو کولی بیلی کو سمرپک کر دیا اس کے بعد سے ہی اس نے برکہ پہننا شروع کیا اور کبھی بھی اس کے بینا سروجینک طور پر نظر نہیں آئیں پولیس کے مطابق حیات کروشت سوپر مارکٹ میں موجود تھی اور ہتھیاروں سے لیس تھی جانچ ایجنسیوں کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ فون پر شریف کوچھی کی پتنی کے لگاتار سمپرک میں تھی فلحال فرانس کی سرکش ایجنسیاں حیات کو دھون رہی ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ آتنکی کی یہ محلہ سوداگر سیریا فرار ہو چکی ہے آج تک بھی رو اور ہمارے سمات آتا لوینہ ٹنڈن اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئی ہیں لوینہ حیات کے بارے میں اور کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امنڈی کی وہ صحیح ہوگی تھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کی پتنی تھی اور دونوں نے ساتھ مل کر سوپر مارکٹ میں جو کچھ بھی ہوا پہلے بندھک بنانا لوگوں کو اور اس کے بعد وہاں جو قتل عام ہوا اس میں وہ بھی سہب آگی تھی لیکن فیلال وہ فرانس سے بھاگ چکی ہے دیکھیں کئی طرح کی خبر آ رہی ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ اس بات پر مشواہد کرنا چاہئے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو حیات کے بارے میں بتا دیں کہ حیات ایسا سنائی ہرہا ہے کہ الڈجیرین ان کا پریبار تھا اور مائی 2009 میں امیدی سے ان کی ملاقات ہوئی اور تب انہوں نے نکاح کیا اور اسی لیے نکاح کیا اور ریلیجیس فرنچ سیرمنی ساری فرنچ سیول سیرمنی نہیں کی اور اس کے سال وہ ایک ایک سرمیس سے ملنے کے لیے ساؤس و فرانس کے جہاں ان کی تصویریں نکھائی پڑتی ہیں ویپنز کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے اس کے بعد دوہزار دس میں فرنچ پولیس نے حیات کے ساتھ انٹرگیشن کیا جس میں اس نے اپنے راڈیکل ویوز جو تھے وہ کافی صاف طور پر پولیس کو بتائے جہاں تک اس ساری گھٹنا کرم کا انوالفمنٹ ہے تو ایسی خبر آ رہی ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم میں وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی دو جنوری کو انہیں ترکی میں اسٹمبول میں دیکھا گیا اور وہاں سے ایسا بھی ایسی بھی خبر آئی ہے افیشل سے کی آٹھ تاریخ کو جب احمدی ان کے ہزبنڈ ان کے پتی یہ سارا حادثہ ہو رہا تھا منٹروج میں تب وہ شاید سیریا کا بارڈر کروس کر رہی تھے تو اس وقت یہ اٹھکے لیاں لگ رہی ہے کہ شاید پورے دوران وہ یہاں موجود نہیں تھی اور سیریا پہنچ چکی تھی لیکن پھر بھی حیات بومدین بہت ہی اہم کڑی ہے اس پورے کارکرم میں کیونکہ پچھلے سال پورے چوہدہ دوہزار چودہ میں حیات اور جو چھوٹا بھائی ہے سائد کواچی کے بیوی ہے اس کے ساتھ پانچ سو کے قریب یہی آپ سے جانا چاہیں گے جو اہم سوتروں کے حوالے سے لوینہ خبریں آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حیات نے پچھلے سال لگ بھگ پانچ سو کالز کیے ہیں کوچی بردرز کی وائف سے ایک سے باچیت ہوئی ہے اور اس سال اس بار ہی جو کہ ابھی شروعات ہی ہوئی ہے لگ بھگ سو کالز پائے گئے ہیں سو کالز ہوئے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کوچی بردرز جو ہے ان کی ایک وائف سے حیات کے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی میجر کڑی ہے جو کہ پولس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور پتہ کرنا ہے جی جی ہم آپ کو ہی بتا رہے تھے کہ یہ جو کالز ہوئے ہیں یہ دونوں دونوں کے بیچ میں جو کالز ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مہیلاؤں کو مہیلاؤں جو ریکروٹ کر رہے ہیں ایکسٹریمیسٹ مہیلائے یہ ان کو ایک کور کی طرح استعمال کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سارا پلوٹنگ جو ہوئی جو سلسلہ وار جو انسیڈنس اور حادثے ہوئے یہ انہی کے دوارہ پلوٹ کیے گئے اور انہی دونوں مہیلاؤں کو ساری جانکاری رہی ہوگی خاص کر اب حیات کو سارے اسلہ اور وارود جس طرح کا ان کے پاس سوفیسٹیکیٹڈ اسلہ وارود تھا اس کی بھی جانکاری ہے وہ اسے چلانا بھی جانتی ہیں اور اس وقت چاروں میں سے صرف وہی ایک زندہ کڑی ہے جو یہ بھی بتا سکتی ہے کہ آخر انہیں اس طرح کا اسلہ کہاں سے ملا اس کے پیسے انہیں کہاں سے ملے اور اور بھی کتنے لوگ اس میں شامل ہیں تو کتنا بڑا ہے سلیپر سیل کیونکہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب ٹیرر الرٹ فرانس میں پولیس کے لیے بھڑا دیا گیا ہے اور یہاں سلیپر سیل جاگ رکھ ہو گئے ہیں جو کی بہت ہی بہت ہی خطرناک بات ہے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا لبینہ تمام جانکاری کے لیے آگے بھی آپ سے ہم سمپرک کرتے رہیں گے